اگر کوئی بھی کمپنی قطر میں یہ چاہتی ہے کہ اس کے ورکر اس کے ستاف خوش ہوں اور وہ دل لگا کر کام کریں اور اپنا بیسٹ کمپنی کو دلیور کریں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف پانچ کام ہے جو آپ نے اپنی کمپنی میں انپلیمنٹ کرنے ہوں گے نمبر وان اپنے ورکرز کو سیللی ٹائم پر دیا کریں جیسے یہ مہینہ ختم ہو قطر کے قانون کے مطابق سات دن کے اندر اندر کو سیللی کی اڈائیگی ہونی چاہیی مہینہ ختم ہونے کے بعد آپ ان کو سیللی کی اڈائیگی ٹائم پر کرنا شروع کر دیں نمبر دو ان کی جو قطر آئی ڈی ایشوانس اور قطر آئی ڈی رینیوئل ان کی ایکس پیلی سے پہلے قطر آئی ڈی رینیوئل کر دیا کریں کیونکہ جب قطر آئی ڈی رینیوئل ٹائم پر نہیں ہوتی ورکر اپنے ہوم کنٹری پیسے نہیں بیٹھ سکتا اپنا ہیلک کارڈ اس کا رینیوئل نہیں ہوگا تو ورکر ڈی موٹی ویٹ ہوتا ہے اس کے بعد نمبر تین پر جو ہیلک کارڈ ہے ہیلک کارڈ کی ایشوانس اور اس کا رینیوئل ٹائم پر ہونا چاہیے نمبر فور پر اگر میں بات کروں کمپنی کو اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے جب بھی کوئی ورکر کوئی سطاف اپنے ہوم کنٹری اینویل وکیشن پر جاتا ہے اس کی لیف سیٹلمنٹ اس کے جانے سے پہلے اس کو ہر صورت ادا ہونے چاہیے یعنی کہ جو لیف سیٹلمنٹ جو ہے اس کے جو دپارچر دیتا ہے اس سے پہلے اس کو لازمی ادا ہونے چاہیے اس کے بعد اگر کوئی ورکر ریزائن کرتا ہے کسی بھی وجہ سے ریزائن کرتا ہے جو اس کی اینڈ آف سرویس بینیفٹ ہیں اس کے جانے سے پہلے اس کو لازمی ادا ہونے چاہیے کیونکہ جب کوئی ورکر ریزائن دیتا ہے یا کسی وجہ سے کمپنی ترمینیٹ کرتی ہے اور اس کو اینڈ آف سرویس بینیفٹ ٹائم پر نہیں ملتے تو جو باقی ایکٹیو ایمپلائز ہوتے ہیں جو کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے دی موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کو یہ میسیج جاتا ہے کہ کل ہم بھی جب کمپنی چھوڑ کے جائیں گے کمپنی ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی کرے گی ہمارے اینڈ آف سرویس بینیفٹ ہمیں ٹائم پر نہیں دے گی تو اس لیے جب بھی کوئی ورکر یا ستاف ریزائن دیتا ہے یا کمپنی اس کو ترمینیٹ کرتے ہیں تو اس کے انڈ آف سرویس بینیفٹ جو بھی بنتے ہیں کتر لیبر لاکھ کے مطابق اس کے لاسٹ ریزائن دیت سے پہلے اس کو لازمی ادا ہونے چاہیے یہ پانچ چیزیں اگر کتر کی کمپنیز امپلیمنٹ کر دیں نمبر ون سیلی نمبر تو کیو آئی ڈی شوئنس نمبر کیو آئی ڈی شوئنس نمبر تری ہیل کارڈ رینیوال نمبر فور لیف سیلیمنٹ ٹائم پے پیمٹ کا ادا کرنا اور نمبر فور انڈ آسٹریوس بینیفٹ کی اڈائے گی یہ پانچ چیزیں کوئی راکیس سائنس نہیں ہیں کوئی بھی کمپنی اگر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کو انشور کرتی ہے تو وہ کمپنی لازمی گروہ کرے گی اس کے سٹاف خوش ہوں گے اس کے ورکر خوش ہوں گے تو یہ آسان سا فارمولہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی گروہ کرے یہ پانچ چیزیں اپنی کمپنی میں آپ کو فیل فور امپلیمنٹ کر دینی چاہیے اور جو کمپنی کا اونر ہے یا کمپنی کا سی او ہے یا کمپنی کا جی ایم ہے وہ اس چیز کو لازمی انشور کرے اس چیز کی لازمی منیٹرنگ کرے کہ یہ پانچ کام اس کی کمپنی میں قانون کے مطابق لازمی ہونے چاہیے آپ دیکھئے گا آپ کی کمپنی کس طرح سے تیزی سے گروہ کرنا شروع کر دے گی